اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈرٹینمنٹ میں ہوں زیر احمد ناظرین کل رانی بیگم صاحبہ کی برسی تھی 27 مائے کو اور ان کو 30 سال ہو گئے ہیں بچھڑے ہوئے بڑی زبردست ادھا گارہ تھی ان کے اوپر ہم پہلے بھی کافی سارے پروگرام کر چکے ہیں بڑی ورسٹائل ادھا گارہ تھی اور انتہائی خوبصورت بھی تھی ہم نے آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرام کیا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ فلم سٹار نشو ہیں جو کہ ان سے جونئر ہیں اور ان کے بعد آئی لیکن نشو صاحبہ ان کے حوالے سے کیا کہتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں بھائی نواز صاحب کے بھی فین ہیں اور ہیروین انہیں رانی اچھی لگتی ہے نئی بڑ سب نئی بڑ سب کا ہوتل بزنس ہے یو ایسے میں اور یہاں ہمارے ساتھ بھی اکثر ان سے بات ہوتی رہتی ہے اکثر لمبی باتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور رانی صاحبہ کے بہت بڑے فین ہیں وہ ان کی قبر پہ بھی گئے ہیں ان کا گھر بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے اور ان فیکٹ اگر میں غلط نہ کروں غلطی پہ نہ ہوں تو ہمیں یاد بھی انہوں نے کروایا کہ رانی صاحبہ کی برسی آ رہی ہے تو زبردست اداکارہ ان کو خراجت تحسین ہم نے پیش کیا ہے دیکھئے گا جو بچا تھا وہ لٹانے کے لئے آئے ہے نشو صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے دوبارہ سے زی ایچ انڈرٹینمنٹ کے لئے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نائم بڑھ صاحب ان کو بھی آپ ہمارے چینل کے اوپر سن چکے ہیں ہم شروع کرتے ہیں جو رانی صاحبہ کی برسی ہے 27 میں کو اور آج ہو رہی ہے ان کی برسی تو یہ مجھے بتائیے گا میں اگر نشو صاحبہ اجازت ہو تو میں نائم بڑھ صاحب سے ایک پیسن کر کے پھر آپ کی آتا ہوں آپ کی اجازت ہے نائم بڑھ صاحب مجھے بتائیے گا کیونکہ ہم اگر 27 میں کو دیکھے ہیں 1993 کو آپ فین ہیں پہلے بھی ہم تذگرہ کر چکے ہیں اس چیز کا ٹی سی چینل کے اوپر تو آپ کو اس وقت آپ کی سب سے پسندیدہ دا کر رہا تھی یہ نہیں کہ ان کی انتقال کرنے کے بعد بنی ہے اس وقت آپ کہاں تھے کیسے خبر ملی تھی اور کیسا اس وقت ظاہر اچھی خبر تو نہیں تھی آپ کے لئے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو زہیر صاحب سلام علیکم اور نشو صاحبہ آپ کو بھی اسلام علیکم تو جو علیکم اسلام اور کیسے آپ ٹھیک جاگئے ہیں ٹی رہا ہم دیلہ آچھا جی تو میں زہیر صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہ ان کی جو رانی صاحبہ کی جو ڈیتھ ہے وہ 1993 میں ہوئی آج ہی کے دن 27th of May تو میں امریکہ میں تھا مجھے 11 سال یہاں ہو گئے تھے لیکن مجھے اسی دن ہی یہ معلوم خبر مل گئی تھی ایک کال بھی پاکستان سے آئی تھی اور ٹی وی تو اس وقت اس طرح نہیں تھا ہماری جیسے اب تو سارے چینل آتے ہیں لائف سیونگ بھی ہوتی ہے تو وہ نہیں تھا لیکن آئی ڈیت گیت ڈیوز اور بڑا دچکہ لگا افسوس ہوا کہ میں بالکل میں ان کا فین تھا بہنکہ اگر کوئی کہے کہ کوئی ایک ہی ہو ایکٹرس فیمیل ایکٹرس ہے انڈو پاکستان میں تو میں انہی کا فین ہوں اسی طرح جیسے ایکٹرس میں وید راستہ میں تو آج ہی بہت دکھ ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی ینگ آرٹس تھیں وہ اتنی ینگ ایج میں وہ دنیا سے چلی گئیں تو ظاہرہ افسوس تو ہوا لیکن یہ کہ کافی عرصہ اللہ نے ان کو زندگی لبی دی ہوتی تو میرے خیال ہے وہ بعد میں بڑے اچھے کریکٹر روز بھی کرتی ہیں جیسے انہیں ٹی وی پر ان کے کریکٹرز ان کا جو کریئر ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ دو تین ڈرامے بھی پی ٹی وی پر کر چکی تھیں اور جو کیونکہ لوگوں کی ایکسیس زیادہ تھی پی ٹی وی کے ڈرامے زیادہ دیکھے جاتے تھے فلم ڈسٹی وہ اتنا اچھا حال بھی نہیں تھا لیکن میں نشو صاحبہ سے سے آتا ہوں پھر آتا ہوں میں نہیں بھائی آپ کی طرف بھی نشو صاحبہ آپ بتائیے کہ آپ کا سیون ڈی کے ارلی اس میں آنا ہوا تو اس وقت جن ہیروینز کا سکہ چلتا تھا وہ ان میں سے رانی صاحبہ ایک تھی تو ظاہر ہے آپ کی اس طرح سے آپ کے ساتھ کیسا برتا ہو تھا ان کا جو ویری فرسٹ میٹنگز بغیرہ ہوئی یا جو ملاقاتیں ہی اس میں جی ہاں ہمارے ملک کا سرمایہ تھی شی وز ویل اف تا بیسٹ اٹریس اور فرکوزرم اندرسٹی یعنی پاکستانی جو وہ ایک فلم کا ایمیج ہے جو پاکستانی لڑکی یا پاکستانی جو ایک روایتی لڑکی اور خاص طور پر انہوں نے جو کیریکٹر کیے اس میں جو بھی فلمیں ہیٹ ہوئی اور بڑا کانٹیبیوشن دا ہے ان کا فلموں میں بہت پاکستان کے لئے انہوں نے جو کام کیا ہے پرفارمنسز کیا ہے وہ دیکھ اس ورڈرفول اور آنے والے لوگوں کے لئے ایک مشہل رہا تھی میرے ساتھ بڑی قائل بڑی لوینگ اور بڑا مشفر قولہ روایہ تھا ان کا جب بھی ملتے تھی میں سلام کرتی تھی اکثر ملے سر پہ ہاتھ پیرتی تھی اور کندے ایسے ایسے ہی رہتی تھی پیار کرتی تھی اور جو شروع شروع میں مجھے لوگ ان سے بھی کہتے تھے شکل ملتی ہے رزم بکرل ہے تولی بہت کلو سے کلو کہتے تھے کلو سے ایک انسٹیڈیوٹ تھی اچھا نئی بڑھ جی جی نئی بڑھ سب یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے ہمارے ہاں فلمی ہیروینز کے جو فین ہیں ان کو گانوں کی حد تک یا ڈانس وانس کی حد تک دیکھتے ہیں بہت کم ٹرنڈ اس طرح سے ہے ایون جو اچھی ہیروین ہے ان کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے لیکن آپ جس طرح فین ہیں عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا فین کلپ بھی زیادہ میل آرٹس کے بنتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے اتنا زیادہ پسند ہے ان کی شخصیت ان کی ادھکاری کیا کیا ان کو انسپائر کیا آپ کو بڑا زبردست سوال ہے پہلے تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ایک سٹائل ہے جو میل آرٹس ہوتے ہیں انہی کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں یہ ان کے فین کلپز ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو فی میلز کو صرف ان کے گانوں وانوں وانوں ویڈانسز ویڈا سے ہی جانا جاتا ہے تو پہلی بات آپ نے کی کہ کچھ فیلو میں نے جیسے شبنم صاحبہ تھی وہ نفلموں کے ساتھ سے تو نمبر آپ دیکھیں تو ان کی بے شمار ہیں لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ فرقی آ جاتا تھا کہ شبنم صاحبہ ایک ٹائپ ایروین سیم رول پھر تو معذرت کے ساتھ وہ اوہر ایکٹنگ کرتے ہیں بہت زیادہ تو رانی صاحبہ یہ آپ کوئی سٹیویمنٹ دے رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے آچھا چلیں میں معذرت میں نے معذرت اسی کہا کہ دیکھیں اب ہمیں سمجھ آگئی جب ہم بھی بہت چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے ان کی فلمیں اچھی لگتی تھی مجھے شبنم صاحبہ کی زندگی میں پہلی فلم باندلی بہت اچھی لگی تھی تو رانی صاحبہ کا یہ ہے کہ وہ واقعی شی وز جیسے ابھی نشو صاحبہ نے کہا بڑی یونیک ورسٹیل ایکسٹی صرف حالی ڈائلوگ بولنا نہیں ڈائلوگ بڑی یونیک اور آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ انہیں انڈیا میں کوپی کیا گا اب ریکھا صاحبہ نے فلم جو کوپی کی ان کی عمراء جہانی تو آپ دیکھیں وہ اس میں ایک دو گانی جس میں آپ رانی صاحبہ کبھی اسی ٹائپ کا گانا ہے تو جیسے وہ آنکھوں کو کیا کہتے ہیں پھر اوپر نیچے وہ کرنا پتا ہی فلم کی اسطلاح میں کیا کہتے ہیں وہ ہماری فلم جو ہے آبیسی بہت لو بجٹ کی فلم اور ہمارے پاس پاکستان میں وہ نہ تو ایسے گیجٹس ہیں لیکن ہاں ڈیریکٹر اچھے تھے وہ ہوتی اچھے ہے حسن تارک صاحب تو ان کو بھی کر رہ جاتا ہے لیکن اس لیے رانی صاحبہ ڈیفرنٹ تھی کہ ان میں واقعی جیسے دیکھیں میل میں اب آپ پھر کہیں گے کہ میں بھائی دوراد صاحب کا ذکر شروع کر دیا دیکھیں وہ بھی ایک نیچرل انسان وہ تو لڑتا نہیں تھا ایک ٹیم ہو رہی ہے تو رانی میں بھی یہ بات تھی اور ایک اور ان کی قولیٹی یہ تھی کہ وہ ان کو دونوں اس پہ عبور تھا بیسیکلی پنجابی سپیکنگ تھی پہلاہور میں پیداوئی مزانگ میں تو ان کا پنجابی فلموں میں بھی ایوان تھا لیکن ان کو جو ریکنیشن ملی وہ اوویسلی وہ اردو فلموں سے ملی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیور بھابی سے ملی حالانکہ اس میں انہوں نے نیگیٹیو رول ادا کیا پھر ایک اور فلم بھی کی انہوں نے دیر میرا دھڑکن تھی اس میں بھی نیگیٹیو تھا لیکن ان کو اصلی ریکنیشن جو ہے وہ انجومن سے ملی اور یہ سارے لوگ ایڈمیٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نیگیٹیو رول سے یا ان کو میں نے آتے دیکھا ہے پڑا ہے اس میں تو میں کچھ نہیں تھی یا پھر وہ انڈیا میں شاہ روکان ہے وہ نیگیٹیو رول سے آیا اور آگے چھا گیا کوئی بھی نہیں کرتا ہاں چھا گیا کوئی فلم نہیں کرتا تھا وہ بھی جو فلم اس کی پہلی آئی بازیگر یہ بتائیے گا کہ کبھی کوئی ہوتا ہے میں اکثر کافی آرٹسٹ کا انٹو کیے ہیں تو بعض دفعہ ان میں سے اکثر بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ایک فلم اس طرح تھی وہ رہ گئی تھی وہ نہیں ہو سکی تو آپ کا کبھی کوئی چانس بھی نہیں بنا کہ کوئی سکرپٹ ایسا ہے کوئی فلم ایسی ہوئی ہو جو آپ کی طرف سے یا تو نہ ہو سکی ہو مسروفیت کی بنا پر جس میں رانی تھی یا رانی صاحبہ نہ کر سکی ہو وہ مسروف ہو اور آپ نے کی ہو کوئی اس طرح کا کبھی سلسلہ اتفاق نہیں اس طرح کا ہوا تھا کہ ایک ساتھ کام کرنے کا ایک فلم تھی اس میں میں نے از ایک گیسٹ کیا تو اس میں رانی ہیوین تھی جی جی اس کا نام اسے ہوتی آپ نہیں آرہا جی جی شاہد تھے اس میں تو وہ بتا نہیں کیا نام تھا اس کا سوچنا میرا بلکل جی جی بلکل بلکل یہ کچھ ایسا نام تھا ایچلی میڈم جانی کو شروع میں کہتے تھے کہ بھی اس ان لکی جی جی میں اسی طرح آنا تھا بلکل نہیں کہ آپ کو یاد ہو گا انہیں ملحوز کہا جاتا تھا لیکن جب حسول تارک صاحب نے ان کو ایک طرح سے ریفائل کیا ان کو میند کی اور ان کے اتر جو سلاحیت تھی وہ پڑھا سکرین پڑھ دے کے آئے اور ان کو جسرہ کی گائیڈنس ملی شادی سے پہلے کی اور شادی کے بعد تو حسن تارک کی فلم میں جو بھی رانی صاحبہ نے کی وہ سپر بہت 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 خیلی خیلی بہت اور جو سکیوشن بنا کے جسا سلطارک صاحب نے انتے میند کی اور انہیں جو ریگوائید تھی ان کی پیفاولیس وہ انہوں نے پتہ سکرین پہ تھی تو پھر ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا جبکہ جو نیگٹیو رول میں جب تک وہ آتی رہی وہ ان کی ریکنیشن نہیں ہوئی ان کی ریکنیشن وہ تبھی ہوئی یا جب وہ نیگٹیو رول تو ضرور تھا لیکن سمپتیو رول بھی تھا نا آجومل جی انڈ پہ مر جاتی یا بلکل بلکل تو وہ اس میں اور باقی جو پنجابی خیلموں میں وہ ایک روای تھی رہن تھی کیونکہ پنجابی خیلم یہ اباجی سلو بسورت بھی اور آلیس تھی لیکن اردو میں انہوں نے غانی صاحبہ نے تاپ لاز پرفارمسی اور اپنا ایک ایسا منفرد مقام بنایا جو کہ آج تک لوگوں کے ذلوں پر نخش ہے اور لوگ ان کی فین فالوئنگ آج بھی ہے نشو صاحبہ میں ماف میں آپ کی بات ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ حسن طارق صاحب نے ان کو صحیح اس پہ لگایا ان کی گروہ ان کی ان کو سکھایا لیکن ایک اور بات بھی ہے آپ ذن میں رکھئے حسن طارق صاحب کا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال تھا کیونکو پتا تھا کہ وحید مراد جو ہے ایک تو ویسی اس وقت بہت بڑے سٹار بنے ہوئے تھے ارمان فلم کے بعد انہوں نے کہا کہ وحید مراد کے ساتھ اس کو لائے جائے تو یہ کلک کرے گی اور وہ بہت بڑے ریکنگ نیشن ان کو دیور بابی سے مل گئی تھی یہ بات کا ذکر میں نے پرسلی میری ملاقات ہوئی سبیہ خانم صاحبہ سے آج سے پچس سال پہلے ادھر امریکہ میں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بشک رانی نیگٹیو رول میں تھی لیکن وہ اس فلم کو لیکن وہ اس طرح بنجابی فلموں میں یا اردو فلموں میں وہ اپنی جہا نہیں بنا سکی تھی جیسے بہت بہت لیکن جب حسن تاریخ کے فلم میں تجمن لیت ہوئی ہے اور اس کی رامت بہت فلم تھی دوائیس کے رون دے بارو کول برشاہ ہو جاتی وہ اس سے بھی بڑی جنیش ہے بہت جو تاریخ اور نیر ناظرین نشو اور نئی بڑ سب کو آپ نے سنا اس کا اگلا پار بھی ہے اپنا خیار رکھ ہے ابھی تک لیتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ